اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی تو ایسی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے نمونہ بنا دی جہاں جو کچھ کرنا چاہو یہ دیکھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے یہ کام کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے خاص بزہات فرمائی ہے بلا شبہ یقیناً تمہارے لئے اللہ کے رسول میں ہمیشہ سے بہترین نمونہ ہے ہر اس شخص کے لئے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن کی امید رکھتا اور اللہ تعالیٰ کو کسرت سے یاد کرتا نمونہ ہے تو سب کے لئے لیکن وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلے گا جو اللہ اور آخرت کے دن کی امید رکھتا اور اللہ کا کسرت سے ذکر کرتا اس کے بغیر اللہ کے رسول کی سنت کی اتبا نہیں ہو سکتی حضرت عائشہ فرماتی ہے رسول اللہ نے کوئی کام کیا اور لوگوں کو اس کی رخصت دے دی لیکن کچھ لوگوں نے یہ رخصت لینے سے پرہیز کیا رسول اللہ کو پتا چلا تو آپ نے خطبہ دیا اللہ کی حمد و سنہ کے بعد فرمایا کیا وجہ ہے کہ جو کام میں کرتا ہوں اس سے کچھ لوگ پرہیز کرتے اللہ کی قسم میں لوگوں کی نسبت اللہ کی مشیعت اور مرضی سے زیادہ واقف اور لوگوں کی نسبت اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرتا ہوں یہ صحیح بخاری کی روایت ہے ساتھ سو تیس نمبر پر سادگی کے ساتھ وہ معاملات جو کسی کے لئے کرنے مشکل نہیں ہیں کیا وہاں پر رسول اللہ کی سنت کو فالو کرتے ہیں چلیں ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں سونے جاگنے میں رسول اللہ کی سنت کو فالو کرتے ہیں کھانا کھانے میں پانی پینے میں راستہ چلنے میں رسول اللہ سے سے ہم راستہ چلتے ہوئے کن باتوں کی احتیاط کرتے تھے اور راستوں کے بارے میں آپ نے کیا ارشادات فرمائے مجلس زندگی کے لئے آپ کے کیا ارشادات پھر آپ دیکھیں کہ حقوق و فرائز کی ادائیگی اللہ کے رسول نے کیسے پھر یہ دیکھیں کہ زمین پر آپ نے کیسے زندگی گزاری آپ تاجر تھے آپ کے بچے تھے آپ کی بیوی تھے لیکن آپ کی مصرفیت کیا تھی ہیں کیا ہم یہ کہہ کے فارغ ہو سکتے ہیں کہ وہ تو اللہ کے رسول تھے اور ہم ان جیسے نہیں ہو سکتے اللہ تعالیٰ کو تو ہمارا کوئی عمل نہیں چاہیے جو رسول اللہ کی اتباع کے بغیر ایک عمل پر بھی اجر نہیں ملے گا جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہ ڈھالیں ہماری زندگی میں سب سے بڑا ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم اللہ کو رازی کر لیں اور اللہ کی رضا کے لئے کام کریں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں رب العزت نے فرمایا قل انکن تم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ کہہ دو کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور تمہارے لئے تمہارے گناہ معاف کر دے گا نہ اللہ کی محبت مل سکتی ہے نہ مغفرت جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو نہیں کریں گے ہماری زندگی کا مشن ہی یہ ہے کہ ہم ہر کام میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں وہ فالو کر سکتا ہے جو اللہ اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہے تو رسول اللہ کے حیات کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے نمونہ بنایا ارادہ کریں اللہ سے دعائیں کریں کہ اللہ رسول اللہ جیسے زندگی نصیب فرما دے ان جیسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے کتاب أنزلناه إليک لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم